السلام علیکم یہ اس وقت ہم موجود ہیں سکولو محمد پاشا موسک میں اور یہ استمبول میں موجود ہے اس موسک میں حجرہ اسوات کے فور اسٹونز لگے ہیں اس مسجد کا سلطان محمد تیون ٹرام اسٹیشن سے 650 میٹر کا ڈسٹنس ہے اور ایٹ منٹ کی ووک ہے اب ایٹ منٹ کے اندر سلطان محمد اسٹیشن سے ایزلی اس مسجد پہنچ سکتے ہیں اور بلو موسک سکولو محمد جامی کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہے 450 میٹرز اور یہ پائپ ٹو سکس منٹ کی ووک ہے اب سکس منٹ میں بلو موسک سے ایزلی یہاں پہنچ سکتے ہیں یہ بہت پرانی موسک ہے اور 15 سنچری میں یہ موسک جو تھی یہ بلڈ ہوئی تھی سکولو محمد پاشا اور یہاں ایجوکیشن ہوا کرتی تھی جو سٹوڈنس ہوتے تھے ان کے لیے یہاں درزگاہیں بنی ہوئی تھی یہ ساری درزگاہیں ہیں جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری درزگاہیں بنی ہوئی تھی اور یہاں طالبی علماء کے پڑھا کرتے تھے یہاں پہ قرآن کورسز ابھی بھی ہوتے ہیں یہ ساری کلاسز بنی ہوئی ہیں اور یہاں قرآن کورسز ہوتے ہیں سراؤنڈنگ میں اور یہاں ابھی بھی کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں یہ شوز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں اور مسجد جو ہے یہ 15 سنچوری میں یہ مسجد بنی تھی بہت خوبصورت مسجد ہے سیم سٹرکچر ہے اس کا اور بہت خوبصورت مسجد ہے سیم وہی سٹرکچر ہے اس مسجد کا بھی جو کہ کومنلی ایک ٹرنڈ ہے یہاں استمبول میں مساجد کا تو اس مسجد میں پور سٹونز لگیں حجر اسوت کے جو رینویشن کے درمیان میں جو اس کے پیس بنے تھے ان پیس کو پور پیسے ہیں چھوٹے جو ان کو یہاں لگا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کہاں کہاں نظر ہیں اس مسجد کے اندر موسٹلی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا لوگ یہاں آتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہاں کسی مسجد میں حجر اسوت کے سٹونز بھی رکھیں اور یہاں اس مسجد میں آنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹکٹ جو ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے موسٹلی لوگوں کو یہاں کسی مسجد میں آنے کے لیے میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو وہ لوگیشنز جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ جہاں یہ سٹونز لگے ہوئے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد میں آنے کے لیے اس مسجد کو دکھاتے ہیں یہ یہاں مسجد کے سائیڈ پہ بورٹ بھی لگا ہوا ہے جس میں اس مسجد کی اسٹری ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ یہ مسجد جو ہے کو 15 سنچوری میں پھلڈ ہوئی تھی مسجد بندہ سے دکھاتے ہیں آپ کو we are in the school of mehmat pasha mosque and the most famous thing جو اس مسجد کی most famous thing ہے وہ یہ کہ اس میں حجر اصوت کے حجر اصوت کے four pieces لگے ہیں یہ اس کا محراب ہے اور یہ ممبر بنا ہوا ہے اس ممبر میں یہاں یہ حجر اصوت کا سٹون لگا ہوا ہے جب حجر اصوت جب کعبہ کی رنویشن ہوئی تھی اور حجر اصوت کے سٹونز کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوئے تھے تو یہ جو بلیک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ حجر اصوت ہے کہ سٹون ہے اسی طرح اس مسجد میں four parts ہیں ایک یہ ممبر پہ لگا ہوا ہے ممبر پہ یہ بلیک کلر کا ڈوٹ نظر آ رہا ہوگا یہ اور یہاں پہ یہ ایک سٹون جو ہے وہ یہاں ایدھر ایمام کے بلیکل سٹون لگا ہوا ہے یہ ہے سٹون لگا ہوا ہے اور یہ پھری ہو گئے اور 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 سٹون 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 بلکل یہ جو مسجد ہے یہ رائٹ آلماسٹ نیکسٹ ٹو بلو موسک ہے بلو موسک سے تھوڑا ساپ ویسٹ سائٹ پہ جائیں گے تو رائٹ پہ ہے میں اس کی لکیشن بھی اٹ کر دوں گا یہ بہت پرانی موسک ہے اور اس موسک میں یہ چار سٹون لگے ہوئے ایک یہ گیٹ کے پاس انٹرنز گیٹ کے اوپر دوسرا یہ امام کے بلکل ٹوپ پہ محراب پہ اور ایک سٹون ممبر پہ اور ایک جہاں خطیب صحاب ہوتے وہاں خطیب کے بلکل ٹوپ پہ یہ چار سٹون لگے ہیں مسجد بھی بہت خوبصورت مسجد ہے اور بہت حسین مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس تمہیں لوگ ہیں جن کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ایسے حجر اے اسوات کے سٹونز جو ہیں وہ استمبول میں موجود ہیں اور یہ اس مسجد میں لگے ہوئے ہیں اس مسجد کی لوکیشن میں ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گا سکولو میمت پاشا موسک تو مست کم اوور ہیر انسی سی دیز سٹونز جو ہے وہ انٹرنز گیٹ کے اوپر ہے یہاں تو مست کم این سی دیز سٹونز اور آپ ضرور یہاں آئیں لوکیشن ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گا مست وزٹ کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں موسیقی موسیقی